ہندو پاک کے مشہور عالم دین اور زاکر اہل بیت ڈاکٹر قلب سادق کا گدشتہ دنوں انتقال ہو گیا تھا انہوں نے دنیا فانی سے کوچھ کرنے سے قبل کچھ وسیحتیں اپنے اہل خانہ کے سپرد کی جو ان کے انتقال کے بعد منظر عام پر آئی ہیں انہوں نے وسیحت کی صورت میں دراصل امت کو ارخاص کر ملت کے لیے خدمات انجام دینے والوں کے لیے ایک دستور چھوڑا ہے ان کی آخری وسیحتیں کچھ اس طرح ہیں میرے اصال سواب کے لیے قصرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے میرے اصال سواب کی مجلس کے لیے ایسے اصلاحی خطیب کو دعوت دی جائے جس کا بیان قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات پر مشتمل ہو میرے اصال سواب کی مجالس کے لیے اگر خطیب دستیاب نہ ہوا تو میر انیس کے مرسیے سے استفادہ کیا جائے میرے اصال سواب کی مجالس انتہائی سادگی سے برپا کی جائے اگر کوئی شخص میرے اصال سواب کا خواہش مند ہو تو وہ کسی بھی مستحق کی تعلیم اور تربیت اور اس کی کفالت کی ذمہ داری قبول کرے میں دینی طلاب کو یہ وسیعت کرتا ہوں جو ہم نہ کر سکے اسے یہ طلاب انجام دیں صرف رضا الہی کے لیے بلکل بے خوف ہو کر کامل اخلاص اور صرف معبود بھرک پر توقع کرتے ہوئے حمد سے کام لیں قوم کے حالات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہر فرد اپنے تعلیمی میار کو بلند کرے اور میری آخری وسیحت یہ ہے کہ دنیا انسانیت میں دلوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ آپسی اخوت اور بھائی چارگی کی فضاء قائم رہتے ہوئے آگے کی جانے بڑھا جا سکے موسیقی